ایڈی آئی ایف فارما فیکٹری کے سیلہ نیاز سماروں میں شامل ہوئے شریف سمیر مہا سیٹ مانی ادھوگ منتری بیہار سرکار ایڈی آئی ایف فارما فیکٹری کا سیلہ نیاز پندول ادھوگ چھتر میں شریف سمیر مہا سیٹ مانی ادھوگ منتری بیہار سرکار دوارہ کیا گیا مانی منتری نے کہا کہ مطلع کو وکاس کی اوڑ لے جانے کے لیے یہ ایک بڑا قدم ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بیبھاگ کے ہر کرمچاری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو نشپادن کر رہے ہیں ہم نے بیبھاگ کے سیوگ سے ایسا پرنانی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی ادھوگ پتی بیہار میں ادھوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے بیبھاگ سے سارے اہرتہ کے ساتھ اپنے کاغذات جمع کر دیں تو ایک سبتہ کے اندر انہیں ادھوگ چھتر زمین آونٹک کر دی جائے گی مانی منتری نے بیہار کی لوگوں سے انرود کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویہ پار کرے اور زیادہ سے زیادہ ادھوگ اسٹھاپیٹ کرے تاکہ بیہار کی لوگوں کو روزکار کیلئے بیہار سے باہر نہ جانا کرے سرکار ادھوگ پتیوں کو ہر سمبھب سہیوگ کرنے کو تیار ہے ایڈی آئی ایف پارما فیکٹری کے مینیجن ڈریکٹر فیز احمدیو وائز پرسیڈنٹ ان کے سکسینہ نے بتایا کہ مانی ادھوگ منتری نے پندول ادھوگ چھتر میں زمین آونٹک کرانے میں تھوڑا سہیوگ گیا ہے مانی منتری نے ادھوگ بیبھاگ میں بہت اچھا پرنالی بنا دیا ہے جس سے ہم جیسے لوگوں کو بیہار میں ادھوگ کرنے میں اکتاف کی سہولیتی گئی ہے اس کے لئے انہوں نے مانی منتری شریف سمیر محاسیر ان کے ٹیم ایو راجی سرکار کو دھنیواز گیا پتیا ہے اس موقع پر ایڈی آئی ایف فارما فیکٹری کے ٹیکنیکل ہیڈ افزل احمد مارکٹنگ کارڈینیٹر فیراز اے ایڈی آئی ایف فارما فیکٹری کے ٹیم پڑکیندر منتری شریف علیہ شرہ فاطمی پرویدھائک ڈاکٹر فراز فاطمی مدونی کے میر شریف ارون رائے ڈیپری میر امان اللہ خان شایدہ بانو ڈاکٹر مسکور عثمانی رام شیرا اسپطال کے ڈاکٹر فیض احمد ڈاکٹر افت زمہ چیمبر آف کومنس کے ادھیک شریف سنیل آرجیلی مدونی کے ادھیک شنسیم ڈاکٹر سید محمد علیہ مدونی اور دربنگا کے سماجی کے پاریواری کے لوگ موضوع تھے ڈو بیلین ڈالر کی کتنی بھی 42 بیلین ڈالر اور ابھی 2020 کا جو فرسٹ کورٹر کا جو اسٹیمیشن آیا ہے اس اسٹیمیشن کو دیکھتے ہو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کی فارماسٹریکل انڈسٹری کا جو شیئر ہونے والا ہے وہ پچاس بیلین ڈالر ہونے والا ہے آپ سمجھئے کہ کتنی بری انڈسٹری ہے اور سب سے بری بات کہ انڈیا ابھی فارماسٹریکل فیلڈ میں بہت ڈالر کی طور پر مانا جا رہا ہے اور ویکسین میں تو پچاس پرسنٹ ویکسین انڈیا سے بن کے جا رہی ہیں تمام ملکوں میں اور 20% فارماسٹریکلس اور درگس کا شیئر ہے انڈیا کا وہ کہاں سے بنتا ہے آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ وہ بنتا ہے ہیماچل میں وہ بنتا ہے گجرات میں وہ بنتا ہے اتراکھنڈ میں وہ بنتا ہے حریانہ میں وہ بنتا ہے ڈازی آباد میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بنائے گا اسی کو تو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جو بنائے گا سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا اس کا مطلب کہ جیسے سٹیٹ کے اندر دوائیں بن رہی ہیں اس سے سٹیٹ پر سب سے زیادہ ریونیو پیدا ہوگا اسی لیے ماننی ہے مانتری جی کی جو سوچ ہے وہ دورگامی سوچ ہے وہ چاہتے ہیں کہ بیہار سرکار جب تک یہ مانتری ہے بیہار سرکار کے اندر ماں گٹمندن کی سرکار چل رہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں تمام بڑی بڑی انڈسٹری اور ملیفیکچرین لگ جائے اس نیوز کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈیز ویر ایڈریس سٹی سینٹر نیر لی شورو